توبہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آئی سی سی پلیئر آف دا منت ایوارڈ جیتنے کی کیسا محسوس کر رہی ہیں الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا دھاکے محمد والے محمد جس نے اتنی عزت دی ہے اور پوری پاکستان کو میرے طرف سے مبارک بار کیونکہ یہ ایک پاکستان کی اچھیر ماد ہے اچھا توبہ کچھ اپنی ابتدائی کرکٹ کے بارے میں بتائیے کیسے کرکٹ کے کھیل کی شروعات کی گھر سے کیسا ریسپونس ملا اور کہاں کہاں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں تو کہوں گی کہ میں نے کرکٹ اپنے گھر کے ایک سہن سے سٹارٹ کیا جو کہ مجھے گلی میں لے کے گئی گھر میں بہت کرکٹ کھیلی میں نے کیوں گھر میری ایک جو کاملی بیکگراؤنڈ ہے وہ بھی کرکٹنگ کرکٹنگ سوری ہمارا سپورٹس بیکگراؤنڈ ہے اور گھر میں گزنز کے ساتھ کھیلی پھر گلی میں بہت کرکٹ کھیلی پھر گلی میں بہت کرکٹ کھیلی پھر گلی کا محال ایسا ہو گیا تھا کہ پھر مجھے گراؤنڈ میں پاپا بہت زیادہ لے کے جاتے ہو دیتے ہیں انہوں نے بولا کہ آپ پھر ایک لڑکی ہے پھر لوگ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر معاشرے کی جو سوچ ہے اس میں نیگٹیویٹی بھی تھی پھر انہوں نے مجھے لے کے جانا اور پھر وہاں پہ پر پریکٹس کرانا تو ان کے لئے تھوڑا ڈیفکل ٹائم تھا اس ٹائم پہ لے کیونکہ جوب سے آنا پھر سکول سے واپس لے کے آنا تو یہ تھوڑا مشکل لات میں میں نے اپنا سٹارٹ کی ہے لیکن الحمدللہ میں اس ٹائم پہ یہاں پہ ہوں کیونکہ یہ میرے والد صاحب کی بہت ساری میند ہے جنہوں نے مجھے بہت ساری سپورٹ دیا تو آپ اس سال نیوزلینڈ میں آئی سی سی خواتین ٹرکٹ ورلڈ کپ میں بھی سکورٹ کا حصہ تھی وہ تجربہ آپ کا کیا سارا میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں بہت بہترین ایکسپیئنس رہا ہے میرے لئے کیونکہ ایک پاکستان ٹین کے ساتھ اور ایسی منجمنٹ اور ایسی سینئر کے ساتھ جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا وہاں پہ اور مجھے وہاں پہ بہت سیکھنے کو ملا اور بہت سیکھ کے آئے ہوں جس کی میں سے مجھے لگتے کہ میں نے وہاں جتنا ٹائم دو ٹائم مینے گزارے ہیں اور آجے ساتھ ہی ہماری جو سرلنکا کے ساتھ سیرد اس میں میرا نام آیا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنا وہاں سے سیکھ کے آئی ہوں اور جتنا ڈے وڈے میں سیکھ رہی ہوں وہ میں نے سب کچھ اپنا جو سیکھ کے آئی ہوں وہ میں نے آپ پہ اپلائے کے اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں آگے بھی اسی کو کوڈٹیلیوں کروں گے آچھا توبہ اب آ جاتے ہیں شرلنکا کے ٹی ٹوئنڈی سیریز کی طرف جہاں آپ نے کمال پروفارمنس پیش کی بہترین اور پھیر معمولی کیا کہنا چاہیے میرے خیال سے ایک بہترین سیریز میرے لئے ثابت ہوئی ہے اور ان کی ٹیم کافی ڈیر سال بعد کھیل رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پلیئرز نہیں تھے بہت اچھی پرفارمنسز ان کی طرف سے بھی رہی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے لئے بہترین سیریز ثابت ہوئی ہے توبہ اب آپ خواتین گرکٹ ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کے شہب منگم کومنٹ ویل گیم میں شرکت کے لئے جا رہی ہیں کیا ارادیں ہیں کیا منصوبیں ہیں آپ کے پہلی بات تو میں اس چیز کو بہت سمجھتی ہوں کہ جو میں مومنٹم یہاں بے کریئے کر کے گئی ہوں جو ہماری سیریز میں جو ہماری سرلم کھا کیا گئنسٹ ہوئی ہے تو میں ہماری لڑکوں کا مراد بہت زیادہ ہائی ہے اور اب کافی زیادہ میڈیا اور ہمارے جو بوائلز کرکٹ ہے ہم لوگ کو بہت زیادہ سپورٹ کے رہی ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ بہت اچھی ہم لوگ کے اپرچینیٹی اس بھی اس میں آئی ہے کہ ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں آپ گرلز کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آگے کے لیے بھی ہماری جو مراد بہت زیادہ ہائی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ بہت اچھا کرکٹ آئے گے توبہ ہم نے آپ کو دیکھا شرلانکہ کی خلاف ساؤتھ ہینڈ کلب کراچی میں ایننگ کا آغاز کرتے ہوئے ایک بیکر کی ایسے سے اور پھر بالنگ میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کسے فالو کرتی ہیں میں کون ہے آپ کا فیوریٹ بولر اور کون ہے آپ کا فیوریٹ بیکس میں پہلے تو میں بولر کی بات کر رہوں کیونکہ میں بولر اور راونڈر کے دور پر جانے جاتی ہوں تو میں شہران کو بہت زیادہ خورت کرتی ہوں دیکھتی کہ ان کی سپنگ جب میں نے فرس ٹائم دیکھتی تھی وہ اتنے بڑے 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 بریک اور مطلب میں سمجھتی تھی وہ میجیکل کے ورڈیوز ہوتا تھا تو ان کو بہت زیادہ خورت کیا میں نے پہ ہمارے آجاتے ہیں راشد خان کو ایزا گوگلی کے دور پہ ان کو بہت زیادہ خان آجاتے ہیں تو بہت سارے سی پرفارمنسیز ہیں میں کسی ایک سپیسیفیک بندے کو فولو اور نہیں کرتی مجھے جس کی چیز جو اچھی لگتی ہے میں اس کو پک کرتی ہوں اور پھر اگر میرے لیے بیچ سا ہے تو پھر میں اس کو اپنی پریکٹیس میں بھی کرتی ہوں اور ایزا بیٹس من میں بیرات کولی کو بہت زیادہ دیکھا ہے اور بابایا رازم کو اور ہمارے جتنے بھی لیجنز پر دیٹر ہیں میں ان سب کو مجھے کرتی دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو چھوٹی 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 پوائنٹ جس کے مجھے اچھے لگتے ہیں میں اس کو کنیکٹ کر کے پھر اس کو اپنی پریکٹیس میں دیٹس ونڈرفل توبہ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجے کہ ویمنز ٹیم کے بارے میں آپ کو کیسا ریسپونس ملا اور مستقبل میں آپ ونڈے کرکٹ کے بارے میں کیا سوچے گے کیونکہ ابھی تو آپ نے ٹی ٹوئنٹی ڈیو کیا ہے دیکھیں مجھے رسپونس بہت زیادہ پوزیٹیف ملے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ ایک پلیر کو ایک ہائپ ہائپ کریئٹ کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح اگر کسی کا ڈاؤن فول بھی آتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح بیک کریں جس طرح آپ اس کی ہائپ جب وہ پیکٹ ہوتا ہے بندہ اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال سے ہم لڑیٹیوں کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ آگے آگے آڈیو کے لیے بھی یہی میرے ہے کہ اب میں نے ٹی ٹوئنٹی میں پرفارمنس دی ہے انشاءاللہ امید اچھے گی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے ہر فارمنٹ میں منظر آؤں